ڈابا جزور پر آئیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضیف طلبہ میکرو سافت ایکسس کے بارے میں ہم بنیادی چیزیں تیاری اندعی چکے ہیں اب ہم میکرو سافت ایکسس وینڈو کے عجزہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ میکرو سافت ایکسس وینڈو میں کون کون سے عجزہ شامل ہوتے ہیں ہم نے میکرو سافت ایکسس پرگرام کو چلا لیا ہے ایکسس پرگرام کو یا کسی بھی پرگرام کو چلانے کے طریقے اگر آپ بہت اچھے طریقے سے پہلے ہی جانتے ہیں تو ہم نے بات کی تھی کہ اگر کسی بھی پروگرام کو چلانا ہو تو ہم اگر ہمارے پاس وینڈوز کے اوپر ریپینٹ کرتا ہے کہ کون سی وینڈو ہمارے پاس ہے تو ہم اگر ہمارے پاس منیوز گھرہا ہے تو ہم تاسپار میں سٹارٹ پر کلک کرتے ہیں سٹارٹ میں نہیں کھول جاتا ہے وہاں سے پروگرام پر جائیں گے پروگرام کیلئے سکھل جائے گی وہاں سے میکروساوٹ اکسیس ہے دوہزار تین پر یا دوہزار جو ہم نے انسٹال کی ہوئی ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کو وہ پروگرام کی وینڈو ظاہر ہو جائے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پروپر پروگرام انسٹال کیا ہوں ہم یہاں پر ایکسیس دوہزار کی وجہر ایکسیس دوہزار تین کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے اگر ہم وینڈو کو غور سے دیکھیں تو یہاں پر ہمیں وینڈو نظر آ رہی ہے سب سے اوپر والی یہاں پر جو پٹی ہے جہاں پر میکروساوٹ اکسیس لکھا ہوا ہے اس پٹی کو ہم ٹائٹل بار کرتے ہیں جس کے باہنے طرف آپ کو پروگرام کا ٹائٹل نظر آ رہا ہے تو اسی وجہ سے آپ کو پروگرام کا نام جو ہے وہ میکروساوٹ اکسیس ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اگر ہم دائیں طرف دیکھیں یہاں پر ہمیں تین بٹن نظر آ رہے ہیں ان بٹن کو ہم کنٹرول بٹن کہتے ہیں ان کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ جو بٹن ہیں ان کے ذریعے ہم وینڈو کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو بٹن ہے وہ میریمائز بٹن ہے میریمائز بٹن کے ذریعے ہم کسی بھی وینڈو کو میریمائز کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے ایک program جو ہے وہ taskbar کے اوپر ایک button کے طور پر ظاہر ہوگا اس کے بعد دوسرا بٹن جو ہے وہ méiona اور restore کا ہے illas کے ذریعے اسے فوری سکرین کے اوپر ظاہر کیا جاسکتا ہے اور restore کے ذریعے یسر کے بتائے گیا سائز کے مطابق ظاہر کیا جاسکتا ہے جب یہ user کے بتائے گیا سائز کے مطابق ہوگا تو اسے maximیائز کیا جاسکتا ہے اور جب یہ defensive ہو تو اسے restore کیا جاسکتا ہے آخری بٹن جو ہے وہ ہے کلوز اس کے ذریعے ہم وینڈو کو باندھر کر سکتے ہیں جس طریقے سے آم وینڈوز کے اندر ٹائٹل بار سے نیچے ہمارے پاس مینو بار نظر آتی ہے تو یہاں پہ میکروس آف ٹکس آف ٹورس آف گرن میں بھی یا دوزار تین کے اندر ہمیں ٹائٹل بار کے بعد ہمیں مینو بار نظر آتی ہے تو مینو بار کی ڈیفنیشن ہم نے کی تھی کہ مینو بار کیا ہوتی ہے ٹائٹل بار سے نیچے واقع ہوتی ہے اس کی شکل اصل میں ایک چکور پٹی کی ماند ہوتی ہے اس چکور پٹی کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف الفاظ لکھیں ہم ہیں فائل ہے ایڈٹ ہے ویو ہے انسٹ ہے ٹولز ہے وینڈوز ہے ہیلپ ہے تو یہ جو ہے آپ کے پاس ایک چکور پٹی جس کے اوپر مختلف الفاظ لکھیں ہوں اور ان الفاظ کے اوپر کلک کر کے ہم ایک کمانڈز کی لسٹ کو کھول سکیں تو یہ جو ہے ہمارے پاس مینو کلاتا ہے اور یہ جو آپ کے پاس چکور پٹی ہے اس کے اوپر مختلف منیوں ہیں فائل منیو ہیں ایڈٹ منیو ہے میوو ہے انسٹ منیو ہے ٹولز ہے تو اسی وجہ سے اس پٹی کو ہم منیو بار کہتے ہیں اگر منیو بار سے نیچے دیکھیں تو ہمیں ٹول بار نظر آ رہی ہے یہ ٹول بار ہے یہ سٹینڈٹ ٹول بار ہے تو اس ٹھینڈٹ ٹول بار کے اندر ہمارے پاس مختلف ٹولز ہوتے ہیں جس کے اندر new کا ہے open کا ہے save کا ٹوز ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس print کا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس search کا ہے spelling checking کا ہے cut copy paste کے ٹوز ہیں undo redo کا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس آپ کے پاس database کے مطلقہ ہیں تو اس کے لحاظ سے relationship کا ٹوز ہے properties کا ٹول ہے تو یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے ٹول نظر آتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم یہاں پر اپنی مرضی سے ٹول باز کو اندر فلپ بٹن کو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس ٹول بار ہے جس کے اندر ہم نے کوئی بھی چیز شامل کرنی ہے تو وہ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ ٹول جہاں پر شامل ہو جائیں گے مسئلہ ہمیں ایک ٹول نہیں چاہیے اوپس ننک نہیں چاہیے ہم نے اسے ختم کر دیا تو کیا وجہ کہ وہاں پر ختم ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں آسانی سے اپنے جو بھی ٹولز ہم نے شامل کرنے ہیں ان ٹولز کو شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو سائٹ پر ہے ایسے ہم Design کہتے ہیں اس Fashion کے ذریعے ہم مختلف کام سرنجام دے سکتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کس کس کوئی بھی نمونے کے جب بھی آفیس کو اس لکھتے ہیں تو نومونے کے ڈیٹا پیس مجود ہوتے ہیں نومنے کے ڈیٹاپیس کے ذریعے ہم مختلف کام سرنجام دے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک نمونے کا ڈیٹا بیس ہے نورت وینڈ اب ہم اس ڈیٹا بیس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ جو پہلے سے موجود ہے اور اس کے اندر مختلف کام ہم کس طریقے سے سرح جاہاں دے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہمینو بار میں ہیلپ پر کلک کر دیں ہیلپ مینیو کھول جائے گا ہیلپ مینیو میں ہمارے پاس نیچے دیکھیں تو ہمارے پاس سیمپل ڈیٹا بیس لکھا ہوا ہے تو سیمپل ڈیٹا بیس کے اوپر کلک کریں گے تو سب مینیو کھول جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس اس نے دو دیا ہوئے نورت وینڈ سیمپل ڈیٹا بیس اگر ہم صرف ڈیٹا بیس کو کھولنا چاہیں تو نورت وینڈ سیمپل ڈیٹا بیس ہے اگر آپ کے پاس ہے اس نے مکمل پروڈجیکٹ بھی بنا کر دیا ہوئے جس کے اندر واقعی سارے اپجیکٹس ہیں آپ کے پاس فارمز گارہ جو بھی ڈیٹا بیس کے اپجیکٹس ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں کٹھے کر کے دی ہوئی ہیں تاکہ آپ اس میں بہتر طور پر کام کر سکتے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایکسس پروڈجیکٹ ہم پہلے ڈیٹا بیس کھول کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نورت وینڈ سیمپل ڈیٹا بیس کے اوپر کلک کرتے ہیں اب ہمیں مسیج آیا ہے کہ اس کو اوپن نہیں کر سکتا تو یہ فیچر اب اکرانٹ لیتا ہم اسے انسٹال کر لیتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اس کے ساتھ یہ فیچر کیا ہو جائے گا یہاں پر انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں تو وہ جو ہے ہمارے پاس انسٹال ہو گیا تو اب ہمارے پاس جو ڈیٹا بیس ہے ہم اسے اوپن کرنا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اوپن پر کلک کریں گے جیسے ہم نے یہاں پر کلک کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا گیا آپ کے پاس نمونے کا ڈیٹا بیس آ گیا تو یہاں پہ وہ پوچھ رہا گیا آپ کو یہ مین سکرین ہے اس کو ہر بار شو کرنا ہے کہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سکرین نہ شو کر رہا اب ہمارے پاس یہ بنا بنایا ہے ایک ڈیٹا بیس جس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں وہ ہمارے پاس آ گیا ہے تو یہاں پہ آپ کو سٹیبلز ہیں کیوری سے فاہم ہے ہمارے پاس نمونے کے conspiracyبحرین intercept بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے میں بھی ہم database template کہتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئی ہم database بنا سکتے ہیں تو عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ کو یہ ڈیٹا بیس بنانا سمجھ آ گیا ہوگا اور ہم اس طریقے سے ایک جو نمونے کا ڈیٹا بیس ہے اسے اوپن کر سکتے ہیں دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں اسے بند کر دیتے ہیں وہ دوبارہ سے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو دیکھتے ہیں کیا سمجھ آیا ہے تو سب سے پہلے منیوار میں ہیلپ پر کلک کریں گے ہیلپ منیو ہو جائے گا ہیلپ منیو میں سیمپل ڈیٹا بیس کے اوپر یہاں پہ ہم نے جو بھی اگر آپ نے نورٹ وینڈ سیمپل ڈیٹا بیس کھولنا ہے تو سیمپل ڈیٹا بیس کر لیں اگر آپ سیمپل ایکسیس پروجیکٹ کھولنا ہے تو وہاں پر کلک کر دیں جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے وہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ اسے اوپن کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اس کے بارے میں مزید انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ اوپن پر کلک کریں گے تو ڈیٹا بیس اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ چاند ایک چیزیں ہیں تو اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ کمپوننٹ ہوگا انسٹال نہ ہو جو اس نے وہاں پہ آپ کو سیمپل کے اندر دیئے ہوئے جیسے جیسے ان کو انسٹال کرنا بڑھتا ہے تو وہ تھوڑا سا اگر پروجیکٹ کے اوپر جائیں گے تو وہ پھر آپ کے لنکنگ وغیرہ اور دوسری چیزیں کرے گا اسی وجہ سے ہم یہاں پہ آپ آپ اپشن جو منتقب کرتے ہیں وہ آپ کونسی ہے کہ ہم نے ہیلپ پر جانا ہے اور یہاں پہ آپ کے لحاظ سے سیمپل ڈیٹا بیس کو اوپن کرنا ہے جس کے ذریعے ہم سیمپل ڈیٹا بیس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے مین ڈیچ بورڈ بھوڑا بنا ہوا ہے تو یہاں سے ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی بھی کام سر اجام دے سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم کوئی بھی ڈیٹا بیس خود بھی آگے ڈیزائن کرنا سیکھیں گے اس کے ابجکٹ بنانا سیکھیں گے تو امید ہے کہ تمام باتیں آپ کو سمجھ آگے ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ نئے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک اجازت دیئے نیک تمام ناؤ اور دماؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے اللہ حافظ